خدا ان کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی دوسری کتاب اس کا سولوہ باب اور جب دعوت چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم زیبا دو گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے اور ان کے اوپر دو سو روٹیاں اور کشمش کے سو خوشے اور تابسانی میووں کے سو دانے اور میہ کا ایک مشکیزہ تھا اور بادشاہ نے زیبا سے کہا ان سے تیرا کیا مطلب ہے زیبا نے کہا یہ گھدے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روڈیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں اور یہ میں اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پیئیں اور بادشاہ نے پوچھا تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے زیبا نے بادشاہ سے کہا دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا تب بادشاہ نے زیبا سے کہا دیکھ جو کچھ مفی بوشت کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا تب زیبا نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں اے میرے مالک بادشاہ تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے جب دعوت بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کی لوگوں میں سے ایک شک جس کا نام سمائی بن جیرہ تھا نکلا اور لانت کرتا ہوا آیا اور اس نے دعوت پر اور دعوت بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے اور سمائی لانت کرتے ہوئے یوں کہتا تھا دور ہو دور ہو اے خونی آدمی اے خبیص خداون نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیری ہی اوپر لوٹ آیا اور خداون نے سلطنت تیرے بیٹے ابھی ظلم کے ہاتھ میں دے دی اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے اس لیے کہ تو ہونی آدمی ہے تب زرویہ کے بیٹے ابھیشی نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتہ میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دو بادشاہ نے کہا اے زرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام وہ جو لانت کر رہا ہے اور خداون نے اس سے کہا ہے کہ دعوت پر لانت کر سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا اور دعوت نے ابھیشے سے اور اپنے سب خادمہ سے کہا دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے پس اب یہ بنمینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے اسے چھوڑ دو اور لانت کرنے دو کیونکہ خداون نے اسے حکم دیا ہے شاید خداون اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداون آج کے دن اس کی لانت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے سو دعوت اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا اور چلتے چلتے لانت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یاروشلم میں آئے اور آخی طفل اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایسا ہوا کہ جب دعوت کا دوست ارکی ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابی سلوم سے کہا بادشاہ جیتا رہے بادشاہ جیتا رہے اور ابی سلوم نے ہوسی سے کہا کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا ہوسی نے ابی سلوم سے کہا نہیں بلکہ جس کو خداون نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمی نے چن لیا ہے میں اسی کہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا پھر میں کس کے خدمت کروں کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا تب ابی سلوم نے اخی یدفل سے کہا تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں سو اخی یدفل نے بنی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کبھی ہو جائیں گے سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تنبو کھڑا کر دیا اور ابی سلوم سب بن اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا اور اخی یدفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کی کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یوں اخی یدفل کی مشورت دعود اور ابی سلوم کے خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی آمین